میرپ کوکنگ میں بنا رہی ہیں فلافل یہ ایک لبنانی ڈش ہے جس کی ریسپی جو ہے بہت ہی سمپل ہے بہت ہی کم انگریڈینٹ سے بننے والی یہ ریسپی ہے تو چلے آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے میں نے لیا ہے ون گلاس جو تھا کہلنگ کے تین سو گرام ہے یہ میں نے چنی لیئے ہیں ان کو میں نے تقریباً فائیو آرز کے لیے میں نے پانی میں بھگو دیا تھا یا اوور نائٹ کہہ لیں فائیو آرز گزرنے کے بعد میں نے جو واتر تھا اس کے اندر سے وہ میں نے نکال لیا ہے اس کے لیے میں یوز کروں گی فور پرسیسر کو سب سے پہلے اب میں اس کے اندر ایٹ کروں گی دھنیاں تقریباً ایک اٹھی لیا ہے میں نے اور یہ میرے پاس ایک گرین انین جس کا میں گرین اور یہ جو دوسرا پارڈ ہے وائپ والا میں دونوں یوز کروں گی اگر آپ کے پاس گرین نہیں ہے تو آپ کہہ لیں کہ ٹو جو ہیں بڑے بگ سائز کے جو انین ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں لے رہی ہوں لہسن کو جس کے تقریباً میں نے پانچ سے کیلنگ کے چھے جو ہے میں نے لی ہے اور تھری جو ہے میں لے رہی ہوں گرین چلی میں اس کو تقریباً ٹو سے ٹری منٹ کے لیے اس کو گرین کروں گی ہاں جی اب باری اس میں کچھ سپائسیز ڈالنے کی میں سب سے پہلے ٹو ٹیبل سپون میں نے لیا ہے زیرہ اور جو دھنیا تھا اس کو میں نے کرش کر لیا تھا اور یہ ہاف ٹیبل سپون میرے پاس سے ریڈ چلی اور یہ ہاف ٹیبل سپون سالٹ اور ہاف ٹیبل سپون ہی میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں بلیک پیپر سپائسیز آپ اپنی مرضی سے بھی ڈال سکتے ہیں ہاں جی یہ دیکھیں ہم نے اس کو بلکل جو باریک ہے وہ گرین نہیں کرنا ہم نے اس کو دردہ جو ہے وہ گرین کرنا ہے اس جو ہے اس ٹائم ہم نے چیک کر لینا ہے اگر تو یہ تھوڑا سا پتلا ہے تو ہم اس کے اندر تھوڑا سا کہلیں کہ ٹو ٹیبل سپون ہم ڈالیں گی اس کے اندر وائٹ فلار کو تاکہ ہم جب اس کی بائنڈنگ کریں تو وہ ایزی ہو سکے اور جو ہے ہاف ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر ڈالا ہے میٹھا سوڈا یعنی بیکنگ پوڈر ڈال لیں یا میٹھا سوڈا ڈالیں دونوں میں سے کوئی بھی چیز آپ ڈال سکتے ہیں ڈال کے پھر میں نے تقریبا ٹو سے ٹری منٹ کے لیے میں نے پھر اس کو چلایا ہے ہاں جی یہ دیکھیں اس طرح ہے اس کی لوک اس کو میں نے دردہ جو ہے گرائنڈ کیا ہے ہاں میں اس کے بنا لوں گی بال اگر آپ ان پی آئی لگانا چاہتے ہیں تو وہ لگا کے یا واٹر لگا کے بہت سیمپل ہیں اس کو بنانا بائٹ فار اس لیے اس میں ڈالتے ہیں تاکہ اس کی بائنڈنگ میں جو میں کوئی پرابلم نہ ہو ہاں جی جو تمام جو مکچر تھا میں نے اس کی اس طرح بالز بنا لیے ہیں آئیل میں نے گرم ہونے کے لیے راک دیا تھا سب سے پہلے میں اس کے اندر جو وان ہے وہ میں ایڈ کر کے میں دیکھوں گی تاکہ جو اس میں مسالے وغیرہ ڈالے گئے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے اگر اس کی بائنڈنگ نہیں مطلب کھولی تو آپ پھر باقی بھی ڈال کے ان کو فرائی کر لیں آئیل جو تھا میں نے فلیم ہائی رکھا ہوا تھا لیکن میں نے میڈیم پہ کار دیا ہے کیونکہ آئیل جو تھا گرم ہو جو کہے کافی بہت ہی ٹیسٹی یہ جو فلافل ہیں وہ بنتے ہیں لیکن آپ نے جب ان کو آئیل میں ڈالنا ہے تو آپ نے جلدی ان کو چمچ سے ہلاتے بھی رہنا ہے تاکہ یہ جلنے نہ پائیں اور اچھی طرح دونوں سائیڈوں سے پاک سکیں صرف 3 سے 4 منٹ میں یہ میڈیم جو فلیم ہے اس میں اچھی طرح یہ پاک جائیں گے ہم نے ان کو گورڈن سا کلر دینا ہے لیکن ساتھ ساتھ ہم نے چمچ کے ساتھ ان کو ہلاتے بھی رہنا ہے تاکہ یہ صرف ایک سائیڈ سے ہی نہ پکیں اور ایک سائیڈ سے اگر جل بھی جاتے ہیں تو آپ چمچ سے جب ہلاتے رہیں گے تو آپ کو پتہ چال جائے گا یہ اچھی طرح پاک چکے ہیں تقریباً تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں مجھے ان کو پکاتے ہوئے لیکن جو چمچ ہے وہ بھی میں ساتھ ساتھ ہلا رہی ہوں ہاں جی اس طرح ہاں جی یہ دیکھیں کتنے زبردستے جو ہیں فلافل جو ہیں وہ تیار ہوئے ہیں بہت پیارا کلر آیا ہے ہاں جی یہ ہے ان کی فائنل لوب آپ جو میری نیکسٹ ویڈیو ہے وہ آپ ضرور دیکھئے گا کیونکہ ہم فلافل سے بنا رہی ہیں فلافل ریپ اور فلافل رول تو میں نے آپ کو اس کے اندر سے بھی لک دکھائی ہے بہت ہی یہ ٹیسٹی بنتے ہیں بہت سیمپل سی ریسپی ہے میرے کو سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھئے اوکے اللہ حافظ گزر 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 گز